اگر سفر میں تین آدمی ہوں تو اجازت ہے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک یا دو آدمی کو شیطان آسانی سے قابو کر لیتا ہے اور اگر تین مسافر ہوں تو وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں جماعت پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اس لئے اس پر شیطان کا قابو آسانی سے نہیں چل پاتا ہے بہتر ہے کہ سفر میں چار ساتھی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین ساتھی چار ہیں اور چار دشمنوں کے مقابلے کینئے جو چھوٹے دستے بھیجے جائیں ان میں سے بہتر وہ ہے جن کی تعداد چار ہو اور بڑے لشکر ہیں تو ان میں سے بہتر ہے کہ دو چار ہزار ہوں ایک مرتبہ سفر میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو گئے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ طریقہ شیطان کی طرف سے ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے بعد سفر میں جب کسی منزل میں قیام کرتے تو آپس میں بلکل سمٹ کر رہتے بات یہ ہے کہ شیعتین تو ہر وقت انسان کو بہکانے اور ستانے کی نئے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن خاص طور پر رات کو تنہا سفر کرنے میں موقع پا کر مسافر کے پیچھے لگ لیتے ہیں اور انہیں ڈرانا اور آوازیں نکال کر تنہا تنہا کی صورتیں بنا کر سامنے آنا شروع کر دیتے ہیں تنہا سفر کرنے کی جو ممانیت اور معلومات ہوئی ہے اس کا ایک سوار ایک شیطان اور دو سوار دو شیطان ہے لہٰذا کوشش کریں کہ تنہا سفر نہ کریں اور خاص طور سے رات کو تنہا سفر کرنے سے بہت زیادہ ایتیاز سے کام لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا یعنی لوگوں کو تنہا سفر کے بارے میں وہ بات معلوم ہو جاتی جو میں جانتا ہوں تو کوئی مسافر رات کو تنہا سفر نہ کرتا